آج کی لیکچر میں ہم لیٹر رائٹنگ سیکھیں گے جو کہ سیکنڈ لینگویج یو دو 3248 پیپر 1 کا پارٹ 2 ہے خط لکھنے کے لیے چند باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے خط کا اندازہ تحریح سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے یعنی بلکل ایسے بات کرنے چاہیے جیسے روز مرہ کی بات چیت ہو رہی ہے یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ ایسا لگے کہ بلکل ہی آپ کے سامنے بیٹھا ہے یعنی مخاطب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے عمر رشتے اور مرتبے کا خیار رکھیں یعنی یہ خیار رکھنا بے انتیاز ضروری ہے اگر دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ کا طرز تقاطب طرز تحریح بلکل مختلف ہوگا اگر والدین کو خط لکھا جا رہا ہے تو عدب مرتبے کا خیار رکھیں گے یعنی جس کو بھی خط لکھا جائے گا تو اندازہ بیان اور طرز تحریح میں فرق آئے گا اچھا جی خط میں جائے محورات کا استعمال آپ کو بہت زیادہ کرنا ہے کم از کم دو سے تین محورات استعمال کریں پھر یہی کہ خوایط اور عملہ کی اغلاق نہ ہو جبکہ عملے کی جو غلطیاں ہیں وہ تکام نہیں ہوتی لیکن کیونکہ آپ کا جو حدف ہے مقصد جو ہے وہ اے اور اسٹیرک لانا ہے تو عملے کی غلطی کی گنجائش نہیں نکلتی حد الفاظ آپ کے دوستوں ہیں زیادہ دو سو پچاس آپ لکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ دوستوں سے اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کے نمبر کم بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تو پھر انزامینر کی ثوابتی پر منحصر ہوتا ہے تو کوشش کریے کہ اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا معافی زمین بیان کریں خط رسمی اور غیرسمی ہوتے ہیں رسمی خط کسی بھی دارے کے افسر محکمے کے عودے دار اقبار کے مدی یا کسی اجنبی کو لکھے جا سکتے ہیں غیرسمی خط ہم کسی لکھتے ہیں اپنی دوست کو والدین کو دیگر اشتداروں کو مزروں کو جن سے ہماری جان پہچان ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ رسمی خط لکھتے ہیں مخاطب کرتے وقت محترم و قرمی کر کے لکھا جائے گا اور جب اسی رسمی خط کا اختتام کریں گے تو آپ نیاز من خیر آپ کا خیر قو آپ کا مخلص کر کے خط کو تتام کریں گے اب ہم آگے خط لکھنے کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے پتہ پتہ دو سطحوں میں آئے گا اس کے بعد تاریخ آئے گی اور چوتی لائن پہ آپ الخواب و عادہ اگر آپ رسمی خط لکھ رہے ہیں تو مکرمی کر کے شروع کیجئے گا غیر رسمی خط لکھ رہے ہیں تو میرے پیارے ابباجان یا میرے پیارے دوست اسلام علیکم اس طرح کر کے شروع کریں گے پیرگراف دو آئیں گے پہلے پیرگراف میں آپ نے تمید بانگنی آل احوال کرنا ہے اگر آپ نے غیر رسمی خط لکھ رہے ہیں اپنے کسی دوست کو تو اس کے آنچال دریافت کریں گے اپنی خیلیت بتائیں گے اور خط لکھنے کا مقصد کی وضاحت کریں گے کیونکہ یہ بلکل ہی ایک روٹین سا ہے کوشش کریں گے تھوڑا ہٹ کے لکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ خیلیت سے ہی شروع کریں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ تمہارا خط پچھلے دنوں ملا تو مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی اس طریقے سے کوشش کیجئے کہ خط کا انداز جتہ سادہ ہوگا جتہ برجستہ جملے استعمال کریں گے ایسا بلکل طرز تخاتب آپ کا ایسا ہوگا کہ جسے آپ خط لکھنے ہو بلکل آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو خط لکھنے کا طرز تحریح نہائی تھی دلچسپ ہو جائے گی دو پیرگراف میں دوسرے پیرگراف میں آپ نے جو نفس مضمون ہیں اس کی پوری وضاحت کرنی ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں کیجئے گا بامقصد لکھئے گا پیر ضروری قویل جملوں سے پرہیس کیجئے گا اختتامیہ جملے اس طرح ہوں گے کہ آپ نے اختتامیہ لکھنا ہے کہ آپ نے دکھا کہ خط کا جواب جلدی دو ٹھیک ہے آنٹی انکل کو میری طرف سے سنام کہنا یا اپنے امی ابو کو میری طرف سے سنام کرنا دوسرے کسی چیز کا حاج دریافت کر لیا آپ نے اور آخر میں کوشش کریے گا کہ نام نہ لکھیں آپ اپنا وقت آپ کا دوست اور اس کے بعد علیہ محجیم جو بھی ہے اگر آپ نے آپ کا رسمی خط ہے تو مکرم ہی کر کے آپ شروع کریں گے اس میں سلام علیکم علیکم سلام کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پہلے پیرگراف میں آپ نے خط لکھنے کا مقصد مختصر واضح کیا اور اس کے بعد اسی ہی کو آپ نے وضاعت کے ساتھ نفس مضمون بیان کر دیا اور اس کے بعد اختیام میں آپ نے آپ کا نیاز مند خیر کو آپ کا مقلص کر کے خط کا اختیام کر دینا ہے اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اور مزید آگے دیکھتے ہیں ہماری عام طور پر جو غلطی کی جاتی ہے وہ تاریخ لکھنے کا طریقہ کار یعنی ڈیٹھ جو اردو میں لکھی جاتی ہے وہ غلط طریقہ سے لکھی جاتی ہے زہت ہے لوگ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں تین دس دو آزار انیس لکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ دلیل ہوتی ہے کیونکہ چونکہ اردو کا حروف تحجی جو ہے وہ دائیں طرف سے شروع ہو رہا ہے اس لئے تاریخ بھی نہیں ایسے ہی لکھیں کیونکہ اردو میں لکھی جا رہی ہے لیکن ہنسے جو ہیں وہ آپ کی حروف تحجی نہیں ہیں حساب کا مضمون ریاضی کا مضمون جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے ہنسے کبھی اُلٹ کیسے لکھے جاتے ہیں اگر آپ اتنا ہی کومن سینس لے لیں دو آزار انیس تو کیا دو آزار انیس کو آپ کی دلیل مانی جائے کہ انیس بیس لکھ لیں تو صحیح ہوگا اس لحاظ سے کیونکہ ہم نے اردو کے حساب سے شروع کی ہے اس کو دائیں طرف سے تو یہ طریقہ کار بلکل غلط ہے کوشش کرنے اردو کا جو مناسب وہ صحیح طریقہ کار ہے کہ آپ گروف کے اندر تاریخ لکھیں جیسے تین اکتوبر دو آزار انیس پورا لکھیں اگر آپ کو ہنسوں میں ہی لکھنا ہے تو پھر آپ اس کو کیسے لکھیں گے بائیں طرف سے شروع کریں گے تین دس دو ہزار انیس وہ پھر بھی خابل خبول ہے لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے اب یہ ہے کہ ہم اس کی مارک سکیم کو سمجھ لیتے ہیں کہ خط کے جیسے ہمیں پتہ ہیں کل بیس نمبر ہیں پانچ کنٹینٹ کے ہوں گے پندہ لینگویج کے ہوں گے مثال کے طور پر آپ خط لکھ رہے ہیں اپنے دوست کو کہ اس کو انتہان کی کامیابی پر مبارک بات دے لیں ٹھیک ہے اب یہ ورلڈ لیمٹ کیسے گئی جائے یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے دیکھیں جو آپ کا خط کا پیٹرن ہے جس پہ آپ نے پتہ اور تاریخ لکھی ہیں جو آلقاب آداب ہیں ان کو اتنا کام کرنے کی آپ کو دوست الفاظ ملتی ضرورت نہیں ہوتی جو اصل آپ کے الفاظ گنے جاتے ہیں وہ آپ نے جہاں سے مطن شروع کیا ہوتا ہے موضوع یعنی تمہید جو بانتے ہیں آپ کا کنٹینٹ کا پوائنٹ پورا جو جا رہا ہے وہ آپ کی تمہید پہ جا رہا ہے مطن پہ جا رہا ہے اور اختتام پہ جا رہا ہے وہاں سے آپ کو پانچ نمبر میں سے نمبر حاصل ہوں گے یعنی تمہید کی کتے انٹرڈکشن آب لیٹر ایک نمبر ملے گا جو آپ نے نفس مضمون لکھا ہے خط لکھا ہے اس کو مبارک بات دی اور توفہ دینے کا بھی آپ کا ارادہ ہے آپ کراچی آئیں گے تو اس کے گھر میں بھی جائیں گے اور یہ سب اگر آپ نے جو بھی ڈیٹیلز لکھی ہیں جو بھی وضاحتیں لکھی ہیں اس کے تین نمبر ملیں گے اور اختتام آپ نے کس طرح کیا کس انداز میں کیا کیا ہے نہیں کیا بلکل ہی اسے بات چیت کرنے کے بعد بلکل خط لکھنے کے موضوع نفس مضمون لکھنے کے بعد آپ نے فورا نہیں فکر تمہارا دوست کہے کے ختم کر دیا یعنی یہ سارا جو کنٹینڈ کا پوائنٹ ہے یہ آپ کا تمہین سے شروع ہوتا ہے اب سوال ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی کے اور القاباد آ کے نمبر ملیں گے جو کہ پیٹرن ہے جو کہ خاکہ ہے تو جب آپ زبان دانی کی طرف آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں تو یہ تو پیٹرن تو خط لکھنے کا تو ایک مخصوص خاکہ ہے اسموب ہے اس کو تھوڑا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور لینگویج کے نمبر کیسے وہی میں نے کہا کہ آپ نے محورات کا زیادہ استعمال کرنا ہے نئے سے نئے مترادک الفاظ کا استعمال کیجئے جمنوں کی تقرار نہیں کیجئے اور جو موضوع ہے نا اسی پر لکھئے کوشش کیجئے کہ کوئی بحث اس میں نہ ہوں کوئی دردر کی باتیں نہ ہوں جس سے آپ کے دو سو الفاظ سے آدھا آپ حق سے تجاوز کر جائیں ورڈ لیمٹ کا بے انتہا خیار رکھنا ضرور ہے دو حرفی الفاظ گنے جاتے ہیں کہا کی کو ہے ہیں اس کو ملا کے آپ کے دو الفاظ ہوتے ہیں انہیں اتنے زیادہ نہیں ہوتے اگر آپ اس کی پیرگراف کر لیں کہ آپ نے پچاس الفاظ کی آپ نے تمید مان لی پچھتر سے آپ کوشش کیجئے کہ ایسے کچھ الفاظ کی آپ نے نفس مضمون لکھ لیا اختتام میں آپ نے پچاس پچپند کا ریشو دے کے پچیس تیس الفاظ کا آپ نے اختتام کر لیا تو ورڈ کو لکھنے سے پہلے آپ اس کا خاکہ ضرور سوال نام پر تھوڑا تھوڑا لکھ لیں کہ کنٹینٹ میں آپ نے کیا کیا پونس لکھنے ہیں کس طرح اور تقسیم کار کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کنٹینٹ کے نمبر کیسے میرے ہیں جب آپ پچا پورا لکھ لیتے ہیں مضموقات لکھ لیتے ہیں تو اس کے بات آپ کنٹینٹ تلاش کیجئے کیونکہ دو بھنٹے کے پیور میں آپ کے سپورٹ ٹائم ہوتا ہے تو بہت سکون کے ساتھ پچا حل کیجئے اور آپ دیکھئے کہ میں پورے کنٹینٹ کے نمبر حاصل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اگر لینگویج کے نمبر کنٹینٹ پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ نے کنٹینٹ میں زیرو لے لیا تو لینگویج کے نمبر کم ہو جائیں گے تو کوشش کیجئے کہ دونوں کا تناسب صحیح رہے اور ذات سے آتا بہتر طریقہ سے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کرنے دو سے تین دفعہ سوال پڑھیں تک کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ میں نے لکھنا کیا اور چھوٹے سے جو کنٹینٹ سے اس کا انٹروڈکشن آف تا لیٹر ڈیٹیل مضمون میں کیا رکھ رہے ہیں بہت طرح یہ ہوتا ہے روانی میں ہم مقصد سے موضوع سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کی ویسے بھی ہمارے عدد الفاظ زیادہ ہو جاتی تعمیر لکھنے کے بعد اپنے الفاظ کر لیں کہ بھائی میں نے اتنے الفاظ لکھ لیں پھر آگے آپ جا کے نفس مضمون پہ آ جائیے پھر اپنے الفاظ نہیں تو اس طریقہ سے آپ ذہن میں حاضر دماؤنی کے ساتھ کام کریں گے تو نہ آپ کے الفاظ کی حض زیادہ پڑھے گی اور نہیں آپ موضوع سے ہٹیں گے